لیکن اس ملک کے اردگرد کیا ہو رہا ہے اس کا احاطہ کرنا بھی بہت ضروری ہے بکوز جو حالات پاکستان کے اردگرد ہیں ان کا ڈیریکٹ امپیکٹ پاکستان کی سیاست پر ہوتا ہے یہاں کی ڈیسیشن میکنگ پر ہوتا ہے دشمن یا دوست ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس کا ادراک آپ کو بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ یہ تیع کر سکیں کہ کون کیا گل کھلا رہا ہے بدقسمتی کی بات ہے کہ گیارہ سال لگ جاتے ہیں ہمیں یہ پتہ کرنے میں کہ جنرل مشرف نے امریکنوں کے ساتھ باقاعدہ ڈرون حملوں کے حوالے سے ایک ڈیل سائن کی تھی آج تک یہی ایک راز جو ہے اس پر مختلف زاویوں سے بات ہوتی رہی لیکن پتہ نہیں چلتا تھا لیکن بالاخر عدالت میں جنرل مشرف صاحب نے یہ اطراف کر لیا ہے یہ اقرار کر لیا ہے کہ یہ ان کے ایک فیصلے کے نتیجے میں ہم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے ہمارے فوجی بھائی وہ وہاں کام آئے ہیں یہ سارا کچھ منظر نامہ کیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ گفتگو کے دوران آپ کو اس کا ادراک ہو اور اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی ہمیں جنہیں ان سب باتوں کا علم ہے کس وقت کیا ہوا پاکستان کی پولٹکس نے کیا کیا کروٹیں لی ان کا رول کہیں کانٹروورشل رہا لیکن جب بھی کبھی ان سے بات کی انہوں نے ببانگ دہول نہ صرف اعتراف کیا بلکہ ہر بات کی ذمہ داری قبول کی میری مراد ہے اس میں سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ جنرل حمید گل چانہ پہچانہ نام ہے کسی طرف کے معتاج نہیں ہے ویلکم ٹو دو شو سر جنرل صاحب بات یہ ہے کہ الیکشن پر تھوم آ جائیں گے بعد میں یہ تو ایکٹیوٹی ہو رہی ہے افغانستان آپ کی سپیشلائزیشن ہے آپ کا رول ہے آپ جانتے ہیں وہاں کون پلیئرز ہیں کیا کر رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے ویڈرال سے پہلے کیا ہوگا ویڈرال کے بعد کیا ہوگا آپ کو سب ادراک ہے ایک الزام آپ پر لگتا ہے آپ کے افغانستان میں جتنی بھی طالبان کی قیادت ہو یا اس سے پہلے جو تنظیمات تھی ان کی قیادت سے ذاتی تعلقات ہیں اور آپ نے اس پر کبھی کوئی ڈینائل موڈ میں آپ نہیں گئے آپ نے ہمیں شکاہ میرے تعلقات ہیں یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کا سیناریو آج کیا ہے ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے سلیم یہ بہت دلچسپ داستان جو انفولڈ ہو رہی ہے ہمارے سامنے ہماری دہلیز کے اوپر ٹھیک پہلے ایک سپر پار مار کھا کے گئی اور اس کا نظام بھی اس کے ساتھ چلا گیا ہے سب ایٹرین نے بہت اشتراکیت کا شروع ہوگا تھا دنیا لپک لپک کی ان کے طرف جا رہی تھی اور بلاخر جب میدانی جنگ میں شکست ہو گئی تو اس کا بلکل ہی صفایہ ہو گیا نہ صرف یہاں سے صفایہ ہو گیا بلکہ ویسے بھی برباد ہو گیا برباد ہو گیا ان کا نظام ہی چلا گیا ٹھیک توری دنیا کے اندر ایک دنیا ایک پھر اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلے ہی گر رہا تھا جس کے متبادل اشتراکیت آئی تھی وہ نظام شاید اب جیت گیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ فرانسس فوکیاما نے اس وقت لکھا کہ انہوں نے کہا اب تاریخ ختم ہو گئی دو نظاموں کا ٹکرا ہوتا لیکن اس کے تین سال بعد فرانسس فوکیاما کے اس تھیسس کے بعد سیمول پی ہنٹنگٹن نے کہا نہیں اب اسلام میدان میں اور اسلام میدان کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی ہمارا دشمن نیا اسلام ہوگا من حیصل نظام جو ایک ابھی تک آیا تو نہیں لیکن جس کو نمودار ہونا ہے اور جس کے وعدے کی بنیاد کے اوپر پاکستان دنیا میں آیا تھا دنیا کے نقشے کے اوپر آیا تھا اور جو ہمارا وعدہ تھا یعنی اب یہ نظام جو ہے کھل کے سامنے آ گیا جنس صاحب میں کتا کلامی کر رہا ہوں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی دنیا کی نظام ہیں وہ سب خائف ہیں اس نظام اسلام سے یہ کشف کش کی نویت کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس میں پاکستان کا رول کہاں بنتا ہے یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے ہمارے سامنے اور اگر اس کو ہماری قوم سمجھ جائے تو پھر کوئی جو مایوسی کے جو فضاء اس وقت موجود ہے ہمارے پاس یہ بالکل ایک دم چھٹ جائے گی پھر ہمیں پتا بھی ہوگا کہ ہم قربانیاں کیوں دے رہے ہیں اس کے سم کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ انویزیبل وار ہے جو ہم لڑ رہے ہیں لیکن اس میں سٹیکس بڑے ہائی ہیں مغرب کے سٹیکس بھی ہائی ہیں اور ہمارے سٹیکس بھی بہت ہائی ہیں یعنی اس کے اندر جو ویٹ لگی ہوئی ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا اس کے اوپر دنیا قوام عالم کی تاریخ کا انحصار ہے اور پاکستان جو ہے اس کی ڈیسٹنی اس کے ساتھ منسلک تو چنانچہ اب دوسری پاور جو آئی میں ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ نائن الیون کی وجہ سے آئی نائن الیون تو ایک کرائم تھا اگر سب سے بڑے اول تو جھوٹ تھا ابھی تک وہ ثبوت خود امریکہ میں سوال اٹھ رہے ہیں ایف بی آئی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس کو اگر وہ مارا گیا زندہ تو ابھی پیتے ہیں میں تو ان کے بات مان لیتا ہوں تو آپ نے ایویڈنس کیوں ڈسٹرائی کیا ایک آدمی جو ایویڈنس دے سکتا تھا آپ کے ہاتھ میں آیا مضامعت نہیں کر رہا تھا آپ نے اس کو پکڑا کیوں نہیں کیونکہ ان کا جھوٹ پورے گئے دنیا کا اس دور حاضر کا سب سے بڑا جھوٹ وہ یہ تھا بہانہ تھا جس کو میں نے ہمیشہ کہا نائن الیون بہانہ تھا افغانستان ٹھکانا ہے اور پاکستان نشانہ ہے اس لیے کہ پاکستان نیوکلئر ہے پاکستان نظریاتی ہے پاکستان کا وجود جو ہے اسلام کے نام پہ قائم ہوا کیوں کسی اور کا نہیں ہوا پاکستان ایک جغرافیائی حصیت بعد میں بنا لیکن ایک خیال ایک فینومنہ وہ پہلے عرضو جو پہلے آ چکے تھے اور پاکستان خوراک میں خود کفیل ہے اور پاکستان کا محلے وقوع انتہائی شاندار ہے پاکستانی قوم ایک بڑی قوم ہے افغانستان کی طرح نہیں ہے چھوٹی قوم نہیں ہے اور اس کی پشت پہ چائنا بھی ہے تو چنانچہ پاکستان کو نشانہ بنائے گی یہ تو میں نے برس رہے میں یہ صحیح سمجھوں گا اگر میں یہ ازیوم کروں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو نیو ورڈ آرڈر کی بات ہوتی تھی جو نیو کون پولیسیز کی بات ہوتی تھی وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کا منظر نامہ حمدی ایکزیکلی گریٹر میڈل ایسٹ کی جو بات کیا کرتی تھی کونڈلیزہ رائس بار بار گریٹر میڈل ایسٹ پاکستان اس میں شریک شامل تھا پھر جب انہوں نے کہا کہ ایف پاک بیٹل فیلڈ پہلے دن سے انہوں نے تو کوئی ابہام نہیں چھوڑا تھا یہ تو ہمہ ابہام کا شکار رہے پرویز مشرف جیسے جو خود پسند پہ کیا کہ جس کی ہم سزا بھگتے رہیں گے لیکن نہیں اللہ تعالی ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گا الحمدللہ اگر کشمکش کیا ہے کشمکش یہ ہے کہ مغربی جمہوریت جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہے کرسچن ڈیموکریسی جو کرسچن ورل میں اور بائبل تو قانون کی کتاب نہیں ہے نا کہ قانون کی کتاب مقدس کتاب ہے ہمارے لئے بہت محترم کتاب ہے ہمارے یہاں عیسائی مسیح برادری کی وہ کتاب ہے ہمارے پاکستانی ہیں اور یہودیوں کی تورات جو ہے وہ بھی قانون کی کتاب نہیں قانون کی کتاب جو پورا نظام دیتی ہے وہ صرف قرآن پاک ہے وہ قرآن پاک ہے اور جس کو ہم دین کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کلیکٹیو لائف کسی نیشن سٹیٹ میں کیسے گزاریں گے اور اس کے لیے پاکستان قائم ہوا تھا جس میں یہی وجہ تھی کہ قرآن میں کہا گیا کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ایکزیکلی وہاں دین مکمل کیا تو مطلب ہے آپ کی لیجسلیشن مکمل ہوئی ٹھیک اور اب ہمیں کسی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں فنڈیمنٹل لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اور میں قائد عظم کو کوٹ کرتا ہوں انقلاب لاہور نائنٹین فورٹی ون مارچ اسلامیہ عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک سٹوڈنٹ قائد سے پوچھتے ہیں کہ قائد ایک اور وہ سوال ہمارے صاحب نے بھی ہے آج کہ اسلامی ریاست اور سیکلر ریاست میں فرق کیا ہوتا ہے دیکھیں نا یہی تو بات ہے نا آج بھی بحث ہے قائد عظم کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا طرح امتیاز یہ ہے کہ وہاں احکامات خداوندی کا نفاظ کیا جاتا ہے اور نہ کوئی ڈکٹیٹر نہ بادشاہ اور نہ ہی کوئی پارلیمنٹ اس بات کی مجاز ہے کہ اس سے ہٹ کے اس سے بالہ تر کوئی قانون بنا دے یہ قائد عظم ہے کہہ رہے ہیں سیکلر کا عنوان دیا جاتا ہے یعنی پاکستان ایک انفینشٹ ریولوشن ہے اس کا پہلا حصہ جو تھا ادھورہ انقلاب کہ وہ قائد عظم کہتے تھے ایک مینز تو اینڈ یعنی تو زینہ ہے آگے ہم نے جو مکمل کرنا ہے جو ہمارا خواب ہے وہ تو اسلامی نظام جب آئے گا اسلامی نظام کسی مولوی کا نہیں ہے اکثر لوگوں کو خیال یہ آتا ہے کہ مولوی آ جائیں گے اسلامی نظام میں میں کہتا ہوں کہ ہرگز نہیں مولوی تو اگر فرقہ واریت کرتا ہے تو اس کا کوئی قرآن سے تعلق نہیں ہے میں جانتا ہوں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ ان کی کیا پرابلمز ہیں فرقہ واریت ہو چاہے وہ سیاسی فرقہ واریت ہو جیسے کہ پارٹی سسٹم ہے اور اس کے اوپر شریعت فیڈل شریعت کورٹ کا جسٹس تنزیل و رحمان کا فیصلہ آ چکا ہے پارٹی نظام کو ختم کرو اور اگر کوئی کہے کہ پارٹی نظام کے بغیر فرکشن کی کاؤز کیے بغیر جو پولٹیکل پلورلزم ہے اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تو چائنہ کا موڈل دیکھ لیں چائنہ کی ترقی کا راز کیا ہے دوسری پارٹی نہیں بننے دی انہوں نے ون پارٹی سسٹم ون پارٹی اور اس کی شورہ ہوتی ہے وہ شورہ فیصلہ کر دیتی ہے کوئی ڈسپوٹ نہیں کوئی ہنگامے نہیں کوئی ہنگامہ نہیں کوئی سوڑ پورڈ نہیں اور درقی لیپس اینڈ باؤن سے کر رہے ہیں جو کہ وہ لوگ جو اوپیا میٹر تھے اتنی جلدی کیسے ہی پاکستان کے بننے کے بعد دو سال بعد نائنٹین فورٹی نائن میں چائنہ کا انقلاب آیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں تو یہ جو کشمکش ہے یہ نظاموں کی کشمکش ہے جب تک اس کی تیہ میں نہیں پہنچیں گے اور اگر یہ نظاموں کی کشمکش ہے میں ایک بہت براڈ مفروضے کے طور پہ کہہ رہا ہوں تو پاکستان ہی تو وہ ہے جس کو نشانہ بننا چاہیے پاکستان جو ہے اگر وہ نئے نظام کی طرف چلے چل پڑے گا اب اوکیپائی والل سٹریٹ ٹیکسیشن کے نظام کے خلاف بغاوت انٹی گلوبلائزیشن کارپریٹ ورلڈ کے خلاف بغاوت ہر جگہ میں کونڈ کر رہا ہے ان جنگوں کے خلاف ان کے اپنے شہریوں کی بغاوت اور اس کے بعد امریکہ سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ڈیٹ کتنا ہے سولہ ٹریلین ڈالر سے کراس کر چکا ہوا ہے ناظرین گفتگوہ رہی ہے جنرل حمید گل صاحب سے آپ نے دیکھا انہوں نے خوبصور طریقے سے سم اپ کیا کہ نائن الیون بہانہ تھا افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہماری لیڈیشپ کو ان سب باتوں کا ادراک اگر ہو جائے تو شاید ہم صحیح سمت میں چل پڑیں گے اس پر مزید بات ہوگی افغانستان کی گفتگو جو ہے اب یہ دوری ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو افغانستان کو فوکس کریں گے اور پھر باقی دوسرے ایشیوز پر جنرل صاحب سے بات ہوگی چلتے ہیں ایک بریک کے لیے بلکم ایک ناظرین بات ہو رہی ہے افغانستان کے حوالے سے جنرل حمید گل صاحب کے ساتھ اور جیسا میں نے کہا کہ نائن الیون بہانہ تھا افغانستان ٹھکانا ہے پاکستان نشانہ ہے پھر ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ خدا کرے کہ ہماری سیاسی قیادت بھی ہماری فوجی قیادت بھی ان باتوں کا اگر ادراک کر لے تو پھر فیصلے کرنے آسان ہو جاتے ہیں جنرل صاحب میں نے آپ سے اتدار پوچھا تھا کہ افغانستان میں آج جو ٹھٹر لگا ہوا ہے اس کے ڈیریکٹ امپلیکیشنز پاکستان پر کیا ہیں اور کیا امریکہ اپنے وعدے کے مطابق دوزار چودہ میں وہاں سے بھاگ جائے گا یا نہیں بہت دلچسپ سوال پہلی بات تو یہ میں تھوڑا سا بیان کر جوں کہ میں آپ جب کہتا ہوں کہ میں سانس لے رہا ہوں میں زندہ ہوں آپ سانس لے رہے ہیں آپ زندہ ہیں جو لوگ بھی آپ کے مناظرین سن رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت بڑی افتاد ہے لیکن اس میں سے جو نتائج برامد ہونے ہیں بڑے زبردست ہیں کیونکہ ہم نہ صرف یہ کہ تاریخ کو بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے جہاں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ پوزیشن لے سکیں کس طرف جانا ہے ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے باطل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے مستقبل کی تاریخ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ماضی کو پیٹتے رہنا ہے یعنی ڈیفائننگ مومنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں بیلکل ایپسولوٹلی جس میں ہم جیت گئے اور وہ ہار گئے افغانستان میں ان کا اتنا برا حشر ہے جس کی انتہانی اور ابھی ہونے ہیں ابھی تیس ہزار ٹروپس تو وہ نکال کے لے گئے ہیں پہلے ہی نکال لی ہیں خاموشی سے ٹھیک اور سکسٹی ایٹ تھاؤزن ٹروپس ان کے ابھی موجود ہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو ان کی مصیبت یہ ہے اسی عرب ڈالر کی انتہائی عالی قسم کی ایکپنٹ ان کی پڑی ہوئی ہے وہاں اور وہ انہوں نے نکال کے لے کے جانی ہیں اور راستہ سوائے پاکستان کے کوئی نہیں ہے پیوٹن صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جہنم میں جاؤ تو میں راستہ نہیں دیں گے دوسرے جتنے بھی راستے ہیں بائیئر لے جانی سکتے بہت ہیوی ایکپنٹ ہے اگر وہ پاکستان سے نکال کے لے جاتا ہے تو بھی سکس پائنٹ فائیو بلین ڈالر کاسٹ کرے گا اور اس جو وار کٹ کی کاسٹ آئی ہے ان کو اگلے دن میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا سکس ٹریلین ڈالرز اب تک کھٹے چکے ہیں نہیں اس کی وہ ابھی تک جو کیا ہے تو تین کے قریب کیا ہے لیکن ان کے تھرٹی فائیو پرسنٹ جو فوجی واپس گئے ہیں اور ان بارہ سالوں کے اندر جو تبدیل ہوتے رہے ہیں تھرٹی فائیو پرسنٹ وہ پوسٹ وار ٹراما سے جس کو کہتے ہیں پوسٹ وار ٹراما ڈس آرڈر اس سے سفر کر رہے ہیں ٹھیک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی جو فیملی کی اور ہساری کاسٹ کو جمع کر کے کسی نے اس کو ٹیبلیٹ کر دیا بہت آثنٹک ٹھنگ ٹینک نے اسے کا سکس ٹریلین ڈالر کاسٹ کرے گا ٹھیک اور اس کے اثرات سے ان کی اکانومی جو ہے وہ بہت طویل عرصے تک باہر نہیں آ سکے گی اگر وہ اس سطح کے اوپر رہی تھا حالانکہ امکان یہ ہے کہ اس سے بھی نیچے جائے گی لہٰذا دی آب لاؤسٹ ایکنومیکلی دی آب لاؤسٹ مورلی دی آب لاؤسٹ ملیٹریلی ٹھیک اور دی آب لاؤسٹ لوجسٹیکلی یہ ویٹنام کے بعد دوسری سب سے بڑی حضیمت اٹھانے جا رہے ہیں امریکنز اس سے بڑی جناب ویٹنام کے تو ساتھ ان کے بلکل پڑوس میں گلف آف ٹانکن تھا نا جہاں سے جہاز میں ان کے سمندری جہاز کھڑے ہوئے تھے اور ویٹنام کے ساتھ سمندر لگتا تھا افغانستان کے ساتھ تو کوئی سمندر نہیں لگتا وہ تو صرف کراچی سے ہی مینے گا ان کے راستہ یہ تو راستہ کراچی ہے اور کوئی نہیں ہے جنرل صاحب مخصرین بتائیے پاکستان کو اور پاکستان کی قیادت کو افغانستان کے حوالے سے کیا دو اہم فیصلے کرنے چاہیے سب سے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کے اندر بالکل انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے جو امریکہ ہمیں چاہ رہا ہے اس وقت کہ ہم کریں ہم اس میں معاملات میں کہ آنی صاحب گئے وہاں پہ جارڈن میں گئے چار گھنٹے جون کیری کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی دعوت سے وغیرہ کھائی گئی ان کو بلائیا گیا یعنی وہ پروپ کر رہے ہیں کہ جی آپ کردار ادا کریں امن لانے میں آپ جب آئے تھے یہاں پہ تو ہم سے پوچھ کے آئے تھے خود ہی آئے تھے نا اب جانا ہے آپ نے تو چلے جائیں اگر مار کھا کے جاتے ہیں ناک رگڑوا کے جاتے ہیں امریکہ کے پاس صرف اس وقت چوئیس یہ ہے اپنی کیا عزت بچا کے نکل سکتے ہیں شکستہ ہو گئی وہ ہسٹری ہے ریسپیکٹیبل ایگزٹ کی بات کر رہے ہیں اور اٹلیس فیس سیویگ ایگزٹ اونر تو کوئی نہیں ہوتی دیفیٹ میں کیا اونر ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے ناک رگڑے بغیر ان کی وہ نکل جائیں لیکن وہ ابھی تک گیمز کھیل رہے ہیں وجہ کیا ہے وہ نظام نہیں دیکھنا چاہتے وہاں پہ شریعت کا نظام آ گیا تو وہ تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے لئے موت ہے میں روز ملتا ہوں ان کے جنرلسٹ سے ملتا ہوں ان کے انڈرکور جو میرے پاس سی آئی اے کے اور دوسرے لوگ ملنے آتے ہیں جنرلسٹ بن کے اور میں یونائٹی نیشن کے لوگوں سے ملتا ہوں جو یونائٹی نیشن کے سپیشل اینوائی ہے افغانستان پر ان سے ملتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سب چرائط قبول یہ قبول نہیں ہے یہ مغرب قبول نہیں کرے گا میں کہا پھر ٹھیک ہے لڑتے رہو اور بیس سال لڑوں اوہ اس کے لیے دیار نہیں ہے اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے جن صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ افغانستان میں وہ نفاظ مصطفیٰ کہہ لیں نظام شریعت کہہ لیں جو نام مرضی دے لیں آ کے رہے گا بلکل اس کے اوپر کوئی دو اپینین ہے how can it be اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انڈیا is standing on the wrong side of history جو دھارہ تاریخ کا جب تاریخ اپنا فیصلہ کر لیتی ہے ٹوین بی نے کیا خوبصورت ایک بات کی تھی history is nothing but geography on wheels کہ جب پئیے لگ جاتے ہیں نا جغرافیے کو افغانستان کے جغرافیوں کے اب لگ گئے ہیں پئیے اب آپ کے پاس افغان آ بھی رہے کوئی روک نہیں سکے گا اس کو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ چلو سرحد کو چلیے تو جا کہا کہ افغان کا ڈر ہے تو کہا افغان تو ہوگا اب افغان تو آپ کی تاریخ کا حصہ ہے وہ ہوگا جن صاحب فیصلے دو پاکستان کو اس وقت کیا دو فیصلے ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کی کسی ساتش کا حصہ نہ بنے پہلا بالکل امریکہ کے کہنے کے اوپر اس کا سٹوج ہم نے بہت بھگت لیا امریکہ کو امریکہ ایک بھیڑیا ہے جس نے ہمیں ہمیشہ کٹا جب ہمیں استعمال کر لیا تو اس کے بعد اس نے ہمارا ہی پاؤنڈ آف فلیش نکالنے کی کوشش کی امریکہ اب بھی بری ترے انوالڈ ہے انڈیا کے ساتھ مسارڈ کے ساتھ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں بلوچستان میں بلوچستان کے اندر کیا وفود آئے ابھی یونائٹی نیشن کا وفود بھجوایا تھا نا انہوں نے کہا جی پندرہ سو سولہ سو پنجابی جو مارے گئے ہیں ہم بھی پیش کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا تمہارے لیے مینڈیٹ نہیں ہے ہماری اتنی بڑی سازش ہمارے ساتھ مل کے یہ ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے لیکن صرف ہمارے حکمرانوں کو نہیں دکھائی دے رہا جنلل صاحب اس کی کیا بجائے حکمران جو ہیں وہ وائس رائز ہیں یہاں پہ ہمارے وہ اپائنٹڈ ہیں نینہ رو کیا خیال ہے آپ کا کس نے اپائنٹمنٹ کی یہ پانچ سال حکومت کس کے ذریعے سے ہوئی امریکہ نے حکومت کی اور انٹرنل گارنٹی کس نے دی میں سوال کھلا چھوڑ دیتا ہوں یہاں پہ کیونکہ میں بات نہیں کروں گا کچھ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ سارا اشارہ بہت واضح ہے لوگ اب اتنے اکل مند ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں دوسرا فیصلہ جو پاکستان کو کرنا ہے کہ امریکہ کو جب تک وہ لے آف نہیں کرتا اور انڈیا اور پاکستان کو برابری کی سطح پہ تسلیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت تک ہم کہیں کہ اور انہی کی اسطلاح کہ تو آپ کہیں کہ ہماری قیمت کیا ہے انڈیا کو کہو کہ ہمارے کشویر کا مسئلہ حل کریں آخر یہ ایک وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے نا یومن رائٹس کا مسئلہ ہے ایک قوم کی زندگی کا مسئلہ ہے کشویر کے اوپر بات کریں یونائیٹڈ نیشن میں ایکسپٹڈ کانفلکٹ ہے دیکھیں ایکسپٹڈ ہی نہیں ہے دی اونلی ریزولوشن جس میں جو دونوں متحارب پارٹی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ دیں گے حق دیں گے ان کو ان کا حق ارادیت جنسہ میں یہ ایزیوم کرنے میں درست ہوں گا کہ اگر کشویر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر یہ انڈیا کے ساتھ فری ٹریڈ کی فلیٹیشن یہ فری آنے جانے کی یہ بکواس بھی بند ہونی چاہیے یہ یہ تو میں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آج جو میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نظریہ پاکستان ہے جو ہمیں تقویت فراہم کرتا ہے ہماری وجود کا جواز فراہم کرتا ہے بنیاد بنیاد ہے وہ فاؤنڈیشن ہے اب اس کو اتنا کوسٹن میں لائے جا رہا ہے نظریہ پاکستان کیا ہے قرارداد مقاصد اگر آئین کا حصہ ہے اور اس سے پہلے چلی آ رہی ہے متفقہ طور پر مانارٹیز بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے پاس کی تھی اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ آئین کی بنیاد فراہم کریں گے وہ بنیاد ہے ہمارے پاس اس کو اگر کوسٹن کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی بنیاد کو اڑایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمیں مدغم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جہاں پانی بھی نہ ہمارے پاس ہوں ہمانگ بھوکے بھوکے مرنے لگیں اور جا کے ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ حضور ہم سے غلطی ہوئی ہم نے ملک یہ بنا لیا لیکن وہ قائد اعظم اب آپ ہم پر شفقت فرمائیے ہاں اب آپ دیکھیں یہاں وہ لوگ آکے آپ بیٹھے ہیں جو نظریہ پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں جو قرارداد مقاصد کو فضول ڈاکیمنٹ کہتے ہیں جو قائد اعظم کو کہتے ہیں کہ وہ احمقانہ گفتگو کرتے تھے اور سیکولر تھے اور وہ سیکولر تھے اور قائد اعظم یہ تھے اور وہ تھے اور جنہوں نے ملک کے خلاف بغاوت کی بلوچستان کے اندر کومنسٹوں کے ساتھ مل کے جو ادھر وہ بلوچ سردار تھے ان کے ساتھ مل کے کیا وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے تو میں نے اس کے اوپر یہی کہا تھا کہ یہ ریچرڈ اولسن صاحب خود ہی لگا دیتے تو بہتر تھا یعنی آپ امریکہ کے اس وقت تلقے ہیں اور کیوں خاموش ہیں اور کون سیکیورٹی کلیرنس دیتا ہے ان کو ذرا یہ بھی پوچھ لیا جائے نا آخر سیکیورٹی کلیرنس میں بھی جانتا ہوں نا کس طریقے سے دی جاتی ہے اور کنٹری خاموش ہے اور دیکھیں ہمارے رائٹ ونگ کے ایک لیڈر تھے جس کو ہم نے بہت سپورٹ کیا ان کے ساتھ میاں نواز شریف میری بڑی ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں بہت محبت ہے ان کے پڑے جنرزاں میں معافی چاہتا ہوں اس وقت ایک کمیشل بریک کا وقت ہے بریک پہ چلتے ہیں واپس ہاکے اس مسئلے کو ذرا تفسیح سے ڈسکلتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کے لیے ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے آخری مرحلے میں ہم داخل ہو گئے ہیں گفتگو کے لیے وقت بہت کم تھا جنرل صاحب سے بہت گفتگو ہو سکتی ہے بہت سے موضوعات ایسے ہیں جن کے اوپر ان کی سپیشلائزیشن ہے اور سپیشلائزیشن ہے ان در بیسز اف نالج علم ہے انفرمیشن ہے ان کے پاس جنرل صاحب وہ آپ نظریہ پاکستان کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بنیاد پاکستان کے پاس ایک ایسی ہے کہ یہ ایک رول پلے کر سکتا ہے اس حوالے سے کچھ بات آپ کی ادھوری رہ گئی پاکستان is the only country custodian state of the only living ideology in the world پاکستان بڑا distinct ہے یہ تو لوگوں کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لیکن نظریہ پاکستان یتیم و یسیر پھر رہا ہے پاکستان کے اندر اس کا کوئی والی وارث نہیں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں اس کے لیے اور قائد اعظم لا وارث ہے کون ہے وارث یہاں پہ مسلم لیگ کا یہ کام تھا نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت وہ مین مسلم لیگ کے اور لوگ جوگ دگو کے کے رائٹ ونگ لیڈر ہیں وہ ایسے ہی اجتناب کر رہے ہیں نجریہ پاکستان سے اور اتنا قریب انڈیا کے جا رہے ہیں اور امریکہ کے بزریہ کسی کے وہ انفلنس میں آگئے اگر یہ سارے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دینی جماعتوں کے ساتھ جو قربت ہمیشہ سے ٹریڈیشنل تھی ان کی اب وہ اس سے بچتے نظر آ رہے ہیں وہ ڈر رہے ہیں وہ ڈر رہے ہیں جہاد سے وہ ڈرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ پانیوں کا مسئلہ چھیڑنے سے وہ ڈرتے ہیں گیس پائپ لائن کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا وہ کیا کر رہے ہیں افغانستان کے مسئلے کے اوپر وہ ٹچ کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اور جب ایسا نہیں ہوگا نظریہ تو ابھی بھی طاقتور ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بریٹش کاؤنسل کے سروے میں انہوں نے حالی میں کہا کہ سیونٹی پرسنٹ آف پاکستانی یوت وانٹس اسلامک سسٹم اور تھرٹین پرسنٹ نے کہا کہ یہ مغربی جمہوریت ٹھیک ہے باقی کسی نے نہیں کہا ترٹین پرسنٹ آلی امانگ دی یوت اس کو اس مرزا لاش کو مت اٹھا کے پھریں یہ بدبودار لاش ہے اس کو دفن کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہوگی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قوت جو نظریہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کو اپنے حضر جان سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو میڈلیا میٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو فاؤنڈیشن بیسٹ ہے جسے ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں اس کو اجارنا دفن کرنا ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے وہ ریالیٹی ہے بہت غلطی پہ ہیں اور مجھ پہ ان پہ رحم آتا ہے یہ بیٹھ کے روز باتیں کرتے ہیں اور نئی رہی تعویلیں اور وہ پیش کرتے ہیں یہ لڑ سکیں گے میدان میں آکے وہ جنہوں نے سپر پاور کو شکرس دے دی وہ یہ نہیں کہ میں صرف یہی ہوئے آج بتا رہا ہوں کہ پاکستانی بھی جاتے ہیں جاتے ہیں نا کیوں نہ جائیں جب وہ ہماری مدد کو آئے شاہ بدین غوری سے لے کے احمد شاہ عبدالی تک کس نے بچایا آپ کو مسلمانوں نے ہندوستان کے تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا ہے تاریخ کے طور کے اوپر کہ ہم بھی ان کی مدد کریں جب وہ مشکل میں ہیں یعنی آپ کو آپ کو نہ ہچکچاہٹ ہے نہ کوئی شرمندگی ہے یہ کہتے ہوئے شرمندگی ہے کہ ہم تو ان کے احسان مند ہے تاریخ کے دیکھیں آپ مسلمان ہندوستان کے احمد شاہ عبدالی کے احسان مند نہیں ہوں گے جب مرہٹو نے مار مار کے بھرکس رکال دیا تھا ہمارا اور محمود غزروی کے احسان نہیں ہوں گے شاہ بدین غوری کے نہیں ہوں گے جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ کبھی امریکنز نے آپ سے رابطہ کیا ہو کہ یہ آپ جو ہمارا پول آؤٹ کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو آپ بھی ہماری کسی حوالے سے مدد کریں ہونس مدد میں میں نے سٹیٹ وی سوال آپ سے کر دیا دیکھیں دیکھیں سلیم مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پھرے کریں آپ اتنی باتیں کرتے ہیں بخدا میرا صرف اللہ شاہد ہے کہ میں نے کہا میرے بہت دشمن ہیں اور مجھے صرف وہی پروٹیکٹ کر سکتا ہے جو ان سے طاقتور ہے اللہ نے مجھے بہت پروٹیکٹ کیا انہوں نے مجھے بنانے کی کوشش کی چائنا نے خود اپنے طور پر میرے کہے بغیر ان کا امیسڈر آیا ہے اس نے کہا کہ جنرل ہم بلوک کرنے لگے ہیں اس کو میں کہا آپ کی مرضی ہے آپ کر دیجئے لیکن میں نے کبھی بھی نہیں آج کہا کہ جلال الدین حقانی جو ہے وہ میرا دوست نہیں ہے میں اس کو سمجھتا ہوں میرا دوست ہے وہ اتنا بڑا پاکستانی ہے جتنا میں ہوں کیسے کہہ سکتا ہوں میں اس کو حکمت جار میرا دوست ہے ربانی صاحب آئے مجھ سے ملاقات کی انہوں نے امریکن کی جو آپ نے بات کی ہے وہ کرتے ہیں بات لیکن میں ان کو کھلا کھلا بات کر دیتا ہوں اور میں نے ان کو کہا ہے کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں ممکن اگر آپ افغانستان پر انٹرسٹیٹ ہیں تو میں چند جملوں میں کہہ دوں یہ مغربی جمہوری نظام جو انہوں نے وہاں پہ بانڈ ڈسپنسیشن کے ذریعے سے دیا ہے نہیں قبول ہوگا ایک دن نہیں چل سکتا دوسرا یہ کہ کوئلیشن گورنمنٹ بنائیں اطلافی حکومت اس کو کہتے ہیں وہ کہ مل کے نہیں ہوگا حق اور باطل کو مکس نہیں کیا جا سکتا یہ بالکل واضح ہے تیسری بات یہ کہ وہاں پہ بیسز چھوڑ کے جائیں ممکن نہیں ہے جب اتنے ٹروپس نہیں رہ سکے وہاں اتنے اصلے اور جدید مشنری کے ساتھ کچھ بھی نہیں رہ سکے بکواس ہے ساری یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پاکستان کو گسیٹ رہے ہیں آپ تالبان کا کیس نہیں پروجیکٹ کر رہے ہیں کرتا رہتا ہوں میں تو آئی دن جہاں بھی آپ کے میڈیا اتنا مجھے نہیں کور کرتا جتنا فورن میڈیا کرتا ہے ان کے لوگ آتے ہیں میرے پاس میرے پاس جارج کیورائل آیا یہ ٹو تھاؤزن ٹو میں کہ جنرل سارے سوال پوچھ کے میں نے کہا مارک آ کے جاؤ گے کہتا ہے میں اگر پانچ سال چھ سال بعد آؤں کیا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں گا تو میں نے کہا کہ تم یہ پوچھ رہے ہوگے وہ جو سی بی ایس کا سکسٹی منٹ کا پروگرام ہے میں نے کہا تم سے مجھ سے پڑی جان کیسے چھڑائیں وہ آیا جناب دوہزار آٹھ میں میرے پاس کہنے لگا آج آپ کو یاد ہے میں بھول گیا تھا کہنے لگا آپ نے کہا تھا کہ ہم جان کیسے چھڑائیں تو مجھے آپ کے پوچھنے کے لیے آئے ہوں کہ جان کیسے چھڑائیں میں نے کہا اب شکست تسلیم کرو چلے جاؤ اور جو چیزیں ممکن ہیں جل صاحب کیا میرا یہ نتیجہ خص کرنا درست ہے کہ امریکنز کو یہاں سے باعزت یا اونریبل ایگزٹ یا سویس سیونگ جو بھی ہے وہ کر کے چلے جانا چاہیے اور افغانستان میں کیا ہوگا یہ افغانز پر چھوڑ دینا چاہیے یہ نتیجہ ٹھیک ہے بالخصوص پاکستان کو اس میں بالکل نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کے دوست رہیں گے اگر وہاں اسلامی نظام آئے گا تو آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں بہترین پیریڈ افغانستان کا طالبان کا پیریڈ تھا دوستی کا کوئی کاریں چوری نہیں ہوتی تھی کوئی لوگ اغوا نہیں ہوتے تھے افغانستان میں لوگ بغیر اسلح کے چلنے پھرنے لگ گئے تھے میں تو دیکھ کے آیا ہوں یہی تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں تو شرعی نظام کی فیوض و برقات غلطیاں ہوئی ان سے نوجوان تھے کوئی ان کو دینے والا نہیں تھا مدد کرنے والا نہیں تھا سینکشنز ان پر لگی ہوئی تھی میں ان کی جو آخری پریڈ تھی انیس اگرس دوہزار ایک میں یہ نائن الیون سے تین ہفتے پہلے میں چیف گیٹس تھا ان کی پریڈ کے لائیو ایمینیشن سے انہیں پریڈ کی تھی اور جو مجھے دیکھ کے وہاں پھر اسی لیے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اتنا خوبصورت نظام امرج کر رہا تھا آپ نے اس کو ڈسٹرائی کر دیا ابھی آپ کو نظام لانا پڑے گا اپنی قرارداد مقاصد کی روشنی میں سپریم کورٹ میں جائیں ان کو کیا فیصلہ کرو اس کا مطلب کیا ہے اور جو آئین کے اندر کانٹریڈکشن ہے ان کو ختم کر دو اگر آپ یہ نہیں کریں گے ان ٹائم تو دین ہارڈ ریولوشن بائی دی اینڈ آف دی یر الیکشن ہوں یا نہ ہوں ایر ریلیمنٹ ہے کیونکہ چار ملکہ ہم کو تباہ کرنے پر طلاع ہوا ہے انڈیا کے ساتھ ملکے انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے ہمارا کیا بنے گا کیونکہ تاریخ پوری کھلی پڑی ہے نا ان کے سامنے چیک تو وہ تو میں نے کہا نا they are standing on the wrong side of history